موسیقی 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 اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اب یہاں پر ہمیں کڑھائی لوں گی کڑھائی کے اندر آئل ایڈ کروں گی بن چوتھائی کپ کے برابر اور اس کے اندر گرینڈ کیا ہوا سارا مسالہ ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے سارا مسالہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو سپون کی مدد سے مکس کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے اس میں سے سمیل جو کچھے پنکی آئے گی وہ بھی نکل جائے گی یہاں دیکھیں کتنے اچھا پکرا ہے ہمارا مسالہ اب میں اس کے اندر ڈیر ٹیپل سپون کے برابر کڑھائی مسالہ ایڈ کروں گی کیونکہ یہ ہماری پرانز کریمی کڑھائی مسالہ ہے تو ہمیں نے اس میں کڑھائی مسالہ ایڈ کر دیا ہے پرانز ایڈ کروں گی جو میں نے دھوکے واش کر کے خوش کر لیے تھے پرانز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے یہ زیادہ دیر نہیں پکتے اور جلدی تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ میں نے سارے مسالے میں لپیٹ لیے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کوارٹر کپ کے برابر اس کو مکس کروں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھککن ڈھککے پرانز کو پکتے ہوئے چار سے پانچ انٹ ہو چکے ہیں اب میں ڈھککن ہٹا کر چیک کروں گی اچھا ہم نے پرانز ڈالیتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے کریم ایٹ کروں گی ہاف کپ کے برابر اور اب ہم اس کو کرنے لگیں بہت اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ڈھککر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ایک سے دو سیکنڈ ہو چکے ہیں میں چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں ہماری کڑھائی بہت اچھے سے بن کے تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دونوں طرح سے ایک میں نے ڈش آؤٹ اس طرح کیا ہے اور ایک میں نے کڑھائی میں صرف کیا ہے آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسی پی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ